اسے جو بھی معاملات ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں پھر صاحب زیادہ حضور بھی موجود ہوں گے ان سے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں تو وہاں پرگرام کو ارگنائز کرنے کے حوالے سے جو خلافہ ہیں وہ صاحب زیادہ حضور کا نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لیں 03433769511 دوبارہ سن لیجئے 03433769511 یہ نمبر جو نمبر دیا گیا ہے یہ خاص اس پرگرام کے حوالے سے دیا گیا ہے تو جو بھی جو ہے ارگنائز کرنا چاہتے ہیں ایک ترتی بنانا چاہتے ہیں تو مشاورت کریں اور مشاورت کرنے کے بعد پھر جو صاحب زیادہ حضور جیس طرح آپ کو پرگرام دے پھر آپ نے اسی ترتیب سے بنانا ہے معاملہ کرنا ہے تو یہ ہمارا آج کا جو پرگرام تھا بڑا خاص پرگرام تھا اور اس پرگرام کے اندر بہت کچھ آپ نے سیکھا بہت کچھ آپ نے جانا مزید کچھ اشارت فرمائیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب کے جو لوگ ہیں یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی صفارشات ان کی گزارشات جو ہیں وہ یہ جو میاں حضور نے پنجاب کے دورے کا حکم دیا ہے تو اس میں دو لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو کہ میں کہوں گا کہ سب سے پہلے جنہوں نے بہت کوشش کی اور اس پورے دورے کے انتظامات کو دیکھ رہے ہیں وہ تاہر ندیم تاریخی بھائی ہیں اور دوسرا جو علامہ کامران بھائی ہیں انہوں نے بھی اس دورے کے حوالے سے بہت جدو جہد کی اور میاں حضور کو راضی میاں حضور ہوئے اور بہت ہی مشکل سے ہم نے میاں حضور سے یہ ٹائم لیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تاہر بھائی کی اور ہم سب کی جو ہے اس کاوش کو جو ہے وہ چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو مجھے اور ہم سب کو دین کی سلسلے کی میاں حضور کی اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرم اور میں یہ بات کہوں گا کہ سب سے بڑا حصہ اس پرگرام کو ترتیب دینے میں جنہوں نے کردار ادا کیا ہے نا وہ صاحب زیادہ حضور ہیں شارک بھائیہ ہیں ان کی بدولت ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ہم نے ایک ترتیب بنائی ترتیب بنا کر صاحب زیادہ حضور کی بارگاہ میں رکھی اور پھر جو بڑا جو کام کیا ہے نا وہ صاحب زیادہ حضور نہیں کیا انہوں نے میاں حضور کو دیکھیں ہم چوبیس گھنٹے ساتھ نہیں ہوتے میاں حضور کے مخصوص وقت میں ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ صاحب زیادہ حضور کی بیٹھک ساتھ ہے کھانا ساتھ ہے چائے پینہ ساتھ ہے تو الحمدللہ اس میں بھی ٹائم لگا صاحب زیادہ حضور کو بھی تھوڑا سا وقت لگا لیکن الحمدللہ میاں حضور نے کرم نوازی فرمائی اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اب میاں حضور اتنی کرم نوازی فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے ہمارا اجتماع کا معاملہ اس میں میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ نے کتنی عالی کرم نوازی فرمائی کہ جو نعمت کبھی ہم دیکھنے سے ترس چکے تھے اور ہم خواب دیکھا کرتے تھے کہ شاید اچھا وہ خوابوں کے اندر وہ ہمیں نعمت نظر آتی تھی کہ ہم خواب میں دیکھا کرتے تھے کہ فلاں چراغ ہوگا وہ شاہی چراغ وہ شادری چراغ اس کی ہم زیارت کریں گے پتہ نہیں کبھی لیکن قبلہ میاں حضور کی کرم نوازی دیکھئے کہ آج الحمدللہ وہ نعمت وہ میاں حضور نے عطا فرما دی ہم نے کہا اجتماع کا کے لئے حضور خصوصی وقت جو ہے وہ عطا کریں صاحب زیادہ حضور نے خصوصی طور پر عرض کیا الحمدللہ وہ مل گیا پھر صاحب زیادہ حضور نے الحمدللہ اس پنجاب کے دورے کے حوالے سے اچھا نہ صرف یہ پنجاب کا دورہ پنجاب کے ساتھ ساتھ کے پی کے اور کے پی کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارا اگلا جو ٹارگٹ ہے اگلا جو ویزٹ ہے وہ بلوجستان والے بھی خوش ہو جائیں اور تیاری رکھیں انشاءاللہ اگلا جو ہمارا پرغام ہوگا وہاں بلوجستان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ تو اس کی بھی انشاءاللہ جتنے بھی لوگ ہیں دیکھئے میاں حضور پاکستان کے کوشش ہماری ہوگی کہ ہر شہر کے اندر انشاءاللہ میاں حضور کو پہنچائیں گے تاکہ کوئی بھی بندہ تشنا نہ رہے اس کو یہ نہ ہو کہ میں اتنا دور تھا میں کراچی نہیں آسکتا تھا میں سن کا سفر نہیں کر سکتا تھا کراچی کا سفر نہیں کر سکتا تھا کاش کہ میں اس ولی کی زیارت کر لیتا کاش کہ اتنے بڑے درویش کی میں زیارت کر لیتا تو الحمدللہ یہ محرومیاں آپ دور ہوں گی آپ کسی بھی جگہ پر ہوں گے انشاءاللہ میاں حضور کی زیارت سے مشرف ہوں گے سابزادہ حضور کی زیارت سے مشرف ہوں گے برکتیں لوٹیں گے دعائیں لیں گے ذکر لیں گے انشاءاللہ بے تہاشا نعمتیں اب آپ کو ملنی ہے اس در سے کوئی سوالی خالی نہیں گیا اس در سے آنے والے سائل کی سوال کو اللہ نے پورا کیا اور لاج رکھیے انشاءاللہ اب یہ جو سلسلہ ہے نعمتوں کا برکتوں کا یہ طول و عرض میں بلکہ پوری دوریاں میں انشاءاللہ پہنچے گا اور بلکہ میری ذاتی خواہش تو یہ ہے کہ یہ جو سفر ہیں میاں حضور کا صرف پاکستان تک محدود نہ رہے بلکہ آگے ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے بعد جو دیگر لوگ ہیں جو منتظر ہیں مجھے لوگوں کی کالیں آتی ہیں ساب زیادہ حضور کو کال آتی ہے خاص طور پر انڈیا سے انڈیا میں بے تہاشا میاں حضور کے چاہنے والے بے تہاشا جو ہے وہ بچارے عشق رکھنے والے محبت رکھنے والے والحان عقیدت رکھنے والے ہیں پھر ایران کے اندر افغانستان کے اندر سعودی عرب کے اندر عرب ممالک کے اندر اس کے علاوہ جو ہے دیگر فورن کنٹریز کے اندر میاں حضور کے مریدین ہیں تو ہماری میری ذاتی تو یہ خواہش ہے کہ میاں حضور ہر مرید تک ہر ملک میں پہنچے اور ہر ملک کے اندر جا کر فیض کو جو ہے عام کرے اور لوگوں کی خواہشات کو پورا کرے اور اللہ تعالی سے آج ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان جو ہمارے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے ایک لکیر ہے اللہ تعالی اس لکیر کو ختم فرمائے اور اللہ تعالی یہ رونکوں کو دوبارہ بحال فرمائے اور شیر و شکر فرمائے اور یہ جو پابندیاں ہیں سختیاں اللہ تعالی اس کو ختم فرمائے کچھ آخری پیغام کوئی آخری میسیج آپ دینا چاہئے بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ نیتیں جانتا ہے اور دلوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو ہماری صرف اور صرف کوشش جو ہے وہ سلسلے کو آگے بڑھانا میاں حضور کے فیضان کو عام کرنا ہے تو آپ بھی دعا فرمائیں اور ہماری بھی ہر دم یہی دعا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں ہم تو خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے لیکن اگر اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے اور سلسلے کی اور میاں حضور کی خدمت کرنے کی توفیق دی ہے تو اللہ تعالی ہمیں ہر دم جو ہے وہ ثابت قدمی کا ہمیں مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی سلسلے کی اور میاں حضور کی مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ تعالی صاحب زادہ حضور کو عمر خضریہ عطا فرمائے اللہ تعالی قبلہ میاں حضور دامت برکال مخلوق خدا کو عمر خضریہ عطا فرمائے آپ کا سائے شفق کا تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے اللہ تعالی ہمیں سلسلے سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ٹوٹنے توڑنے سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی تمام بیماروں کو صحت کاملہ عجل عطا فرمائے تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے جتنے بیمار ہیں اللہ انہیں قبلہ میاں حضور دامت برکال مخدسیہ کے صدقے اور ان مبارک تبرکات کے صدقے شفایابی نصیب فرمائے جن جنہ حباب کے سوالات رہ چکے ہیں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آنے والے اگلے پرغرام کے اندر ضرور ان کے سوالات ہم شامل کریں لیکن یہ کہ آپ کال سینڈر پر کال کر سکتے ہیں ہمارے کال سینڈر کا نمبر ہے اور جو لوگ جوائر علم روحانی تربیتی نصاب کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس کے لئے نمبر ہے مرکزی خانقہ سے عالمی مرکزی خانقہ تاریخ جہانگیر انٹرنیشنل نور کراچی پاکستان سے ہمیں اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ